فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَلًا صدق اللہ العظیم قابل صد احترام صدر مجلس حضرت علامہ محمد قاسم فاروق کی چشتی دامت برکاتوں کو مولا لیا اور واجب الحترام جناب محترم محمد عدریس مغل صاحب اور قابل صد احترام جناب حضرت علامہ سمر آبا صاحب قابل صد احترام حضرت علامہ حافظ محمد منظور صاحب حافظ محمد وسیم صاحب دیکھر قابل صد احترام علامہ کرام محسس مہمانانِ گرامی قائدینِ تحریکِ منحج القرآن اور آج کی اس حضی مشان محفلِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرینِ مقرم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہائی تھی بابرکت نشیست میں حاضر ہونے کی توفیق ادا فرمائی اور جس حسنِ نظم جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشیست کا احتمام کیا گیا ہے میں اس پر اس مسجد کی انتظامیاں کے جملہ آراکین کو بالخصوص جامعہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامیاں کے جملہ احباب کو احالیانِ چک 137 جنوبی کو اور بالخصوص حضرتِ علامہ آمیر شہزاد صاحب ان کی پوری کی پوری ٹیم کو اور ہار اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انسرام میں حصہ لیا ہے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت ادا فرمائے آج کی اس نشیست میں گفتگو کے انوان کے طور پر جو چند کلماتِ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل دیا ہے ان کی روشنی میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے دیکھئے ربیو الاول کے مہینے میں ہم تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ویلادتِ با سعادت پر اور آپ کی جس آمد پر اتنے جشن کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں گلیاں اور بازار سجا دیتے ہیں گھر گھر ملادِ پاک کے جلسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں محافلِ ناتھ ہوتی ہیں ملادِ پاک کے جلوس نکالتے ہیں اور پھر بارہ ربیو الاول کے دن تو ایک جشن کا سما بن جاتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنے خوشیاں کرتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لِبادہِ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوٹ میں کیوں بیچا آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا اللہ کو کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوبِ مکرم کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوٹ میں بیچا اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء وہ کوئی آپ کی ولادت سے نہیں ہے آپ اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جب کائنات کی کوئی شہبی ابھی مارزِ وجود میں نہیں آئی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے تو جب آپ پہلے سے ہی موجود تھے جہاں بھی تھے جس حال میں بھی تھے تو اللہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو بارہ ربیو الاول کی صبح پھر لے بادہ بشیر میں بھیجا اور اسی آمد پر ہم اتنے جشن کرتے ہیں اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا اس کے حقیقی اسباب یا خدا جانتا ہے یا اس کا حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی انسانی اکل میں کما حق کو ہونے والی بات نہیں ہے مگر ایک بات جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھ میں آتی ہے وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ ربیو الاول کی صبح لے بادہ بشری میں سیدہ آمینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوت میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے کیا ملے سیرت ملے اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے اگر وہ جہاں تھے وہیں اسی حال میں رہتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا تو باری تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا صلیقہ سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کافروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اللہ کی حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اس کے بندوں کی حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ سب کچھ سکھانے کے لیے باری تعالیٰ نے بارہ ربیو الاول کی صبح وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا باری تعالیٰ نے وہ محبوب بھی ہمیں عطا کر دیا اور عطا کر کے فرمایا فرمایا مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بھی ادا کریا حالانکہ آپ کبھی سوچیں کہ محبوب کسی کو دینے کے لیے تو دیتا ہے کسی کو محبوب یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب بھی ادا کریا باری تعالیٰ نے ہمیں کروڑ ہا نعمتیں عطا کی ہیں مگر آج تک اس نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلانا اور کسی نعمت کا احسان جتلانا یہ اسے زیب بھی نہیں دے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اگر وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کرے گا تو کون کرے گا اور یہ خود ہماری جملہ ضروریات کو پورا کرنا اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا اس لیے وہ احسان نہیں جتلانا مگر کائنات میں واحد ایک نعمت ایسی ہے اور وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ جس نعمت کو عطا کر کے وہ خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلائے بغیر نہیں رہ سکتے اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب وہ احسان جتلاتا ہے تو اس کا احسان جتلانا کوئی ہمارے احسان جتلانے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کے احسان جتلانے کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے کہ لوگوں ذرا چشم تصور میں لاؤ کہ وہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جس نعمت کو عطا کر کے میں خدا ہو کر بھی بندوں کو احسان جتلانے کا معنی ہے اس نعمت کی عظمت سے آگا کرنا اور اس کی قدر و قیمت سے آگا کرنا یہ باری تعالیٰ کی احسان جتلانے کا مقصد ہے تو باری تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بھی عطا کر دیا اور محبوب عطا کر کے پھر اس نے اعلان کیا فرمایا کہ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا ہے بس آؤ اب میرے محبوب کو تک دے چلے جاؤ اور ان کی سیرتِ طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سوارتے چلے جاؤ فرمایا اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین مارڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی یہ ایک ایسا مقصد ہے آپ کی آمد کا کہ جس کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا مگر علمیہ یہ ہے کہ آج میں روٹین سے ہٹ کر جو آپ کو جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے ہی ربیویل اول کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو آقا کی آمد کی دھوم مچا دیتے ہیں پوری دنیا کو ایک بار آغا کر دیتے ہیں کہ کمری والے آقا اس مہینہ میں تشریف لائے لائٹنگ ہو جاتی ہے جھنڈیاں لگ جاتی ہیں گلیاں اور بازار سج جاتے ہیں ساری ساری رات کے جلسے ہوتے ہیں ملاد پاک کے جلوس نکالے جاتے ہیں پھر اس میں میٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں تو دھوم مچ گئی کہ آقا آگئی یہاں تک تو بات درست ہے مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جیسے ہی ربیویل اول گزرتا ہے تو پھر رسول اپنے گر اور ہم اپنے گر پھر بات ختم جس مقصد کے لیے اللہ نے بیجا تھا اس مقصد کو آج ہم نے پسے پوش دال دیا اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تو عمل کون کرے گا اس میں کیا خیال ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ساری ساری رات میلاد کے جلسے کرتے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی کنی نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ جو خوش نصیب ہیں جن پر کرم ہے جو پڑھتے ہیں وہ تو ہیں مگر اکثروں پیشتر اگر ہم اپنے احوال کا جائزہ لیں تو کیا خیال ہے صورتحال ایسی نہیں ہو چکی ہے ہمارے نماز ہم کوئی نہ پڑھیں روزہ ہم کوئی نہ رکھیں حج کی ہمیں فکر کوئی نہ ہو اللہ نے مال دیا ہے تو زکاة ہم کوئی نہ دیں جھوٹ ہم بولیں دھوکہ ہم کریں فراد ہم کریں پڑوسی ہم سے تنگ ہوں رشتہ داروں کے حقوق ہم مار رہے ہیں سارا کچھ کرتے رہیں اور بس سال کے بعد میلاد کا ایک جلسہ کر کے سمجھیں کہ بس بیڑا ہی پار اس پر تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے میلاد ہمیں یہ درست تو نہیں دیتا ہم صرف آقا کی آمد کی دھوم مجاتے ہیں جس مقصد کے لیے آقا آئے ہم کہتے ہیں اس سے ہمیں سروکاری کوئی ہے اور اگر میری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں مزید آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی صیرت لے اور صیرت عطا کرنا کیوں ضروری تھا وہ ضروری اس لیے تھا کہ یہی صیرت تیبہ در حقیقت اس امت کا دین بننا تھی وہ دین جس دین کو ہم دینِ اسلام کہتے ہیں یاد رکھیں وہ دین اور کچھ نہیں ہے وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی صیرت اور سنت کا ہے میں زیادہ دقیق اور مشکل باتوں میں نہیں جاؤں گا آج ایک خاص میسج اور پیغام جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جائے تو میں بتا رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی صیرت اور سنت کا جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ نے سامنے کیا گیا ہے جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا وہ ساری آپ کی سنت تہری اور اس سارے کو اگر جمع کر لیا جائے تو وہ دین اسلام کہلاتا ہے اور اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین سارے کا سارا نبی کی صیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے قرآن کیا ہے اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس صرف ایک جملہ بول رہا ہوں آگے جس کو جتنی سمجھ آگئی یہ اس کا نصیب ہے یہ کلک سبجیکٹ ہے کہ بندہ اسی پر بات کریں یاد رکھیں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی صیرت اور سنت کا رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس صیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک علوہی انتظام ہے اصل میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سارے اس کونے میں چلے گئے اور جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو سوائے بچوں کے میرے سامنے کوئی نہیں بیٹھا گئے اور جو ایک دو بڑے بیٹھے ہیں وہ سیریس ہی نہیں ہیں بات سننے کے لئے وہ کہتے ہیں علامہ صاحب نے اپنا وقت پورا کرنا ہے تو ہم اپنا دماغ کیوں کھپائیں گے تو اگر یہ کونے والے لوگ یہ سائیڈ والے تھوڑا سامنے آئیں تاکہ بیلنس ہو جائے نا کچھ لوگ ادھر بھی آ جائیں بڑے لوگ اور آگے آ جائیں یہاں تک بھی آ جائیں سامنے آ جائیں بشک ماشاءاللہ تو میں بس یہ جملہ ایک بار پھر آپ کی خاطر دہرہ دیتا ہوں تو میں نے ارز کیا ہے کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا رہ گئی کتاب تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک علوہی انتظام ہے قرآن خود تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی سب سے بڑی کتاب ہے کسی نے ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے آپ فرمانے لگیں کانا خلقہ القرآن اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے میں بتا رہا ہوں کہ قرآن خود سیرتِ مصطفیٰ کی کتاب ہے ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام ہونے لکھی کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی کسی نے اسوائے کامل کے نام سے لکھی حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی اور ایک کملی والے آقا کی سیرتِ طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی قرآن خود سیرتِ مصطفیٰ کی ایک کتاب ہے مگر میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ دیکھئے ہم آقا کی دھوم تو مجا دیتے ہیں کہ آقا تشریف لے آؤ مگر اللہ نے جو سیرتِ طیبہ آتا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ہمیں آتا کیا کہ ہم ان کی سیرتِ طیبہ پر عمل کریں اپنی زندگی کو سماریں اگر قرآن ان کی سیرتِ مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے ہم سب آنکھیں بند کر اپنے گریبانوں میں جھنکیں کہ اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے میں صرف دو ہی موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں دیکھئے اللہ نے آسمانوں سے ایک ہی کتاب ہمارے لیے نازل کی جسے قرآن کہتے ہیں اور ہماری زندگیاں بیٹ جاتی ہیں ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا اس سے بڑی دین سے دوری ہے اور کیا ہو سکتے اور جن خوش نصیبوں کو وہ قرآن پڑھنا آ جاتا ہے پھر ذرا اگلا انیلیسز کر لیں تجزیہ کر لیں کہ ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے ہم نے تو محض سواب کی کتابوں سے سمجھا دوتے کی طرح رٹ لیا بس اسی کو پڑھ دے رہے اس کے بعد زندگی بیٹھ گی سمجھ ہی کوئی نہیں قرآن کے اندر لکھا گیا تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو یہ کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی جنہیں سمجھ کوئی نہیں اس قرآن میں لکھا گیا ہے تو وہ عمل خاک کریں کہ کیا عمل کرنا ہے ہم تو صرف وہ چند باتیں جو ہمیں وراست میں مل گئے اپنے باپ دادا سے والدین سے سنتے آئے ہیں یا کبھی وقت پہ مسجد میں چلے گئے اور اللہ نے علامہ صاحب کو کوئی اچھی بات کرنے کی توفیق دے دی اور کانوں میں پڑ گئے تو بس ان چند باتوں پر گزارا کر کے جسے کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ بس زندگی کے دہاڑے پورے کر دیں اس سے بڑھ کر ہمارا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا میں جس ابھی اندازہ کر سکتا ہوں چونکہ جب میں یہاں آکے بیٹھا ہوں تو حضرت علامہ محمد قاسم چشتی صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب نماز سے پہلے مجمع بڑا جڑا ہوا تھا بہت شاندار محول تھا بس درمیان میں یہ نماز آگئی جس وجہ سے سارا محول دسٹرم ہو گیا خراب ہو گیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے بیٹھے تھے اور جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے کہا امام صاحب جانے ہمارا نماز سے کیا تعلق اور چند گھنے جنہیں بچے طلب آ رہے گے جنہوں نے نماز پڑھی یا چند اور خوش نصیب جن پر اللہ نے کرن کیا تو جس مقصد کے لیے جلسے ہوتے ہیں جلسے تو اس لیے ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں تبدیل ہی آئے ہمارا کوئی عقیدہ سمرے ہمارا کوئی عمل سمرے تو اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی نماز کے وقت اٹھ کے واپس چلے جائے تو ذرا اندازہ کریں ہم نے دین سے کیا سیکھا اور دین پر کیا عمل کیا صورتحال ایسی نہیں بن چکی اور میں اکثر کئی کئی بار سوچتا ہوں کہ یہ جو دین کے نام پر سجنے والی محافل ہیں نا ہماری اللہ ماشاءاللہ جو اچھی ہیں وہ ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا استثناء آٹومیٹیکلی ہر جگہ موجود ہوتا بات جب ہوتی ہے تو اکثریت کو سامنے رہ کے ہوتی ہے اکثر و بیشتر ہماری دین کے نام پر سجنے والی محافل کا مقصد سوائے تفریحِ طبع کے اور کچھ نہیں رہا ہم وقتی طور پر انجوائے کرنے کے لئے آتے ہیں جیسے ہماری تفریحِ طبع کے کئی اور مشغلے ہیں نا بس اسی طرح کا ایک مشغلہ یہ دین کے نام پر سجنے والی محافل بن گئی ہے لوگ آتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب آئیں گے ان کی سر کیسی ہے وہ کتنا زور زور سے بولتے ہیں وہ اپنی کرسی سے کتنا اچھلتے ہیں لطیفے اور چھٹکلے کتنے سناتے ہیں دوسروں کو برا بلا کتنا کہتے ہیں بس یہ مقصد رہے ہیں اور جو مولوی جتنے لطیفے اور چھٹکلے سنائے جتنے دوسروں کو گالیاں دے لوگ اتنے نعرے لگاتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ صورتحال بن گئی ہے آپ کبھی اس ہینگل سے سوچیں کہ صرف ایک ربیول اول کی اندر پاکستان کے اندر ہونے والی محافلے میلاد ان کی تعداد کروڑوں میں ہوگی کتنی ہوگی اور ایسی ایسی مجالس بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایک محفل پر لوگ کئی کئی لاکھ اور ممکن ہے کروڑوں میں بھی خرچہ جلا جاتا ہے کتنا اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے ورنہ چھوٹی سے چھوٹی محفل بھی کریں تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ خرچ کرنا تو یہ کام ہی کوئی نہیں رہتے یہ تو دھکے سے خرچ ہو جاتا ہے کوئی اگر منحاج القرآن کا سکولر مل جائے تو سستی ہو جاتی ہوگی ادروائز تو اتنے میں مولوی کوئی نہیں ملتا بہت نینگا کام ہے پھر آپ ذرا غور کریں کہ کروڑ کے لگ بگ محافل اور مجالس ہوں ان پر خرچہ لگائیں تو یہ عربوں اور خربوں میں چلا جاتا ہے تو کبھی بیٹھ کر انیلیسز کرنا چاہیے کہ ہم نے لاکھوں روپے لگا کر ایک مجلس کی ایک نشست کی مغرینڈ پہ کبھی سوچا کریں تجزیہ کریں کہ ہماری اس نشست سے ہمارے بچوں کو ملا گیا وہ بدلے کتنے ان کی تربیت کے لیے کتنا سامان موئی اصارا ہے ممکن ہے لوگ جلسہ سارا سنیں زوک و شوک کے ساتھ باہر جا کے پوچھیں تو وہ گہیں بچہ ساگئی آئیتے مزا آگیا اگر ان سے پوچھیں کہ بات ہوئی کیا ہے تو شاید پلے ایک بات بھی نہ ہوئے وقتی طور پر بس حض لیا انجوائی گیا تو ایک تو میں درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں از سر نو اپنی ان محافل اور مجالس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے ان کو نتیجہ خیز بنانے کی ضرورت ہے ان کو فروٹ فل بنانے کی ضرورت ہے ایسی نشستیں ہونی چاہیئے جن نشستوں کے اندر آ کر آپ کے بچے آپ کی نسلیں کچھ سیکھیں علم زور زور سے بولنے کا نام نہیں ہے علم سور اور لے کا نام بھی نہیں ہے لے بڑی اچھی چیز ہے سور بڑی اچھی چیز ہے بشرتے کہ وہ من سے نکلے ہماری سوروں کا مقصد کچھ ہو رہے ہیں علم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر کسی کا عقیدہ سمرے کسی کا عمل سمرے اگر ساری ساری رات کی تقریریں ہوں اور بدلے کوئی نہ تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ایک تو میں دردے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی اس دین کے نام پر سجنے والی محفل میں کبھی آئے نہ تو تماشا ہی بن کر نہیں آیا کریں گھروں سے باوضو ہو کر آیا کریں اچھے کپڑے پہن کر آئیں سروں کو ڈھانپ کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آئیں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں تو میرے سمرنے کا کچھ سامان کر دیں تو جب اتنے لوگ دعا کر کے آئیں گے تو ممکن ہے آپ کی اچھی نیتوں کے صدقے باری تعلق آنے والے کو بھی کوئی اچھی بات کرنے کی توفیق دے ہی دے تو جب مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر حال تو ہمارا یہی ہوگا اور جو کچھ پھر سنیں حض لینے کے لیے نہیں بلکہ اس عذابیہ نگاہ سے سنیں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے اور سیکھ کر پھر زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دے جو سنا بس مسجد کے اندر ہی اندر چھوڑ کے چلے باہر کچھ نہیں ہمارے ساتھ چاہتے ہیں اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے آج دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے بڑی ترقی کر گئی ہے مگر ہم ابھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تاہم یہ ایسے بائی دعوے کو درمیان میں باتیں آگئیں ہیں میرا ارادہ نہیں تھا کوئی ایسی باتیں کرنے کا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دین سے دوری کا عالم کتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک ہی ہماری کتاب ہے جو آسمانوں سے اتری نہ ہمیں پڑھنی آتی ہے نہ ہمیں سمجھ ہے اور حقائق یہ ہیں کہ دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دین کا اصل کنسپٹ بھی ہماری نسلوں کے ذہنوں میں گڑھ مڈ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ دندلاتا چلا جا رہا ہے یہ کیفیت منگ ہے جو تھوڑا بہت ہم دین کو سمجھتے بھی ہیں ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر اندر بن کر دی حالانکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے وہ ہماری پوری کی پوری زندگی کو محید ہے یہ جو ہم ایک تقسیم کرتے ہیں دین اور دنیا یہ بیسیکلی تقسیم ہی غلط ہے معلوم نہیں کہاں سے بن گئی دین اور دنیا آپس میں زید نہیں ہے دنیا کی زید آخرت ہے رہ گیا دین تو دین دنیا اور آخرت دونوں کو محید ہے نہ دنیا دین سے باہر ہے نہ آخرت دین سے باہر ہے یہ سب کچھ دین کے اندر ہے دین تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو انسان کی پوری کی پوری زندگی کو محید ہے یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آگئے تو دین ہے مسجد سے باہر چلیں جو آپ کے لئے دین ہی کوئی نہیں ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اپنی مزدوری کے لئے نوکری پہ جانا وہاں پر اس کے حلال کمانا ایون کے آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف یہ سب کچھ ہی عبادت بن سکتا ہے بشرتے کہ اللہ اور اس کی رسول کے عطا کردہ دین کے مطابق آپ کی پوری کی پوری زندگی عبادت بن جائے دیکھیں اللہ رب العجت نے ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَّا بُدُو فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا یہ صرف اور صرف قرآن کا معنی ہے جس کا خلاصتاً مفہوم کریں تو باری طالع فرما رہے ہیں کہ انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر کوئی مقصد ہے تو صرف ایک کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری بندگی اور عبادت کے دائرے میں گزرنا شکریہ جائے اور زندگی کا ہر ہر لمحہ عبادت کب بنتا ہے جب ہماری زندگی کملی والے آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگی جائے اگر ہم ہر کام آقا کی سیرتِ طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا شروع کر دیں جباری طالع نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا کہ لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین مادل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے اگر اس سیرتِ طیبہ کے آئینے کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو پھر ہماری زندگی کا ہار عمل میں بتا رہا ہوں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا واش روم تک جانا بچوں کے لیے روزی کمانا جو جو بھی آپ کریں گے اگر آقا کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو گیا تو سمجھو وہ سب کچھ عبادت بن گیا آپ کے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے اور جس سیرتِ طیبہ کے رنگ میں رنگ کر ہم نے اپنی زندگی کو عبادت بنانا تھا آج اس سیرتِ طیبہ کو ہم نے نظر انداز کر دیں اس پر ہماری توجہ نہیں ہے اور ہمارے خطابات ہمارے عنوانات بھی بہت کم ایسے موضوعات پر ہوتی ہیں یاد رکھیں دین کا دس فیصد حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے اور دین کا نوے فیصد حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے وہ بھی دین ہے ہمارا چوبیس گھنٹے واسطہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ تو ویسے ہماری شاعر اگ سے قریب ہے نا وہ تو ہے ہی ہے ہمارے قریب مگر بالعموم جو ہمارا دن رات واسطہ پڑتا ہے وہ اللہ کے بندوں سے پڑتا ہے اور ہم نے اللہ کے بندوں کی حقوق کو کوئی نظرانداز کرتا ہے حالانکہ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ دیے جائے کوئی بندہ نمازیں پڑھے روزے رکھے ہر سالی حج پہ جلا جائے عمرے پہ جلا جائے لیکن اگر ان کے بندوں کی حقوق ادا نہ کرے بندوں کی حق تلفی کرے تو یاد رکھیں اللہ پڑھی جانے والی نمازوں کو بھی اس بندے کے موں پر دے مارتا ہے وہ کہتا لے جاؤ اپنی نمازیں مجھے کوئی حاج اگلے حال تو یہ ہے کہ ہم سے وہ چیزیں جو ہم عبادت سمجھتے ہیں دین سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج عمرہ کر لیا ہو تو ہم سے یہ بھی نہیں رہا دیکھیں نا میں نے بتایا نماز کا وقت ہوا ہے تو مجموع باہر نکلی پڑھ تو ہم وہ بھی کوئی نہیں رہے مگر علمیہ یہ ہے کہ اس سے آگے بھی دین کچھ ہے جس دین کو ہم سمجھنے کے لیے تیار کریں مثلا ہمارے ہاں ذہنوں میں ایک کنسپٹ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو راتوں کو ٹھوٹ کر بڑی تحجد بڑھتا ہے ہر سالی عمرے پہ چلا جاتا ہے بڑا نیکوکار ہے کتنا اللہ کا ولی ہے ٹھیک ہے یہ سارے عامال نیکی ہیں مگر آئیے ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے سورہ بکرہ اس کی آیت نمبر ایک سو ستتر ہے ماری تعالی نے فرمایا لَيْسَ الْبِرْرَا أَنْ تُوَلُّوْ وُجُوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہر مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سیدہ ریزییں کر دے رہا نمازیں پڑھ دے رہا تو نیکی کیا ہے فرمایا وَلَا كِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِقَاتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِي فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحبِ ایمان ہونا ہے اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان کتابوں پر ایمان نبیوں پر ایمان وَآتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِين وَابْنَ السَّبِيلِ فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کرتا ہے فرمایا یہ نیکی ہے ہم نیکی کے اس تصور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں باقی کیا ضرورت ہے بس سال بعد ملاد کا ایک جلسہ ہی کافی ہے یہ نیکی ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر اس سے آگے بھی بہت کچھ بھی مان کیا جائے میں بتاؤں گا دونوں چیزیں آپ کو ملا گئے آپ کبھی چوتھے بارے کی پہلی آیت پڑھیں باری تعالی نے زور دے کے بعد فرمایا لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّةُ حِبُّ فرمایا تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیں یعنی تاقید ہے تم ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاس نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچا آپ تیسویں پارے کی سورہ بلد کو کبھی پڑھیں فرمایا فَلَقْتَهَمَلْ أَقَبَا دلو عموم اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا اس کو اگر سادہ لفظوں میں ٹرانسلیٹ کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا پھر پوچھا اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے چاہ مولا تو خود ہی بتا وہ کیا ہے تو فرمایا فَقْقُرَا كَبَةٍ ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہو اَوْ اِتْعَامُنْ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَا یا کہت کے دن بھوک کے دن فاقے کے دن افلاس کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا فرمایا نیکی تو یہ تھی یتیمنزہ مقربہ یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا فرمایا نیکی تو یہ تھی اَوْ مِسْكِنَنْ زَا مَتْرَبَا یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت بھوری کی ہوتی فرمایا نیکی تو یہ تھی نیکی کی اس کنسپٹ سے ہم دور ہوتے چلے جائے یہ وہ دین ہے میں بتا رہا ہوں قرآن آقا کی سیلتے تھے یہ بات یہی دین کی سب سے بڑی کتاب ہے تو میں بتا رہا ہوں جب ہمیں پڑھنا ہی نہیں آئے گا سمجھ ہی نہیں ہے بس توتے کی طرح رٹ گئی ثواب کے لیے پڑھنا ہے تو کیا عمل کریں گے ہم ہم تو بس جس نے جتنی بات بتا دی اسی کو پلے باندھ کے تل پڑھے خود پڑھتے ہی نہیں کہ اصل اس کا ماخذ ہے کیا وہاں سے بھی کچھ حاصل کریں ایک تو میں یہی رکھ کر اس بات کی طرف متوجہ کرنا جا رہا ہوں یہ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے گاؤں والوں کو ایک سنہری موقع دیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جامعہ بن گئی ہے آپ کے گاؤں بچوں اور بچیوں دونوں کی تعلیم دونوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ یقیناً یہاں قرآن باق ناظرہ بھی پڑھاتے ہوں گے حفظ بھی ہوگا مجھے تفصیلات تو معلوم نہیں ہیں پھر آگے درس نظامی کی قلاسے بھی شروع کریں نظام المدارس سے باقاعدہ الحاق ہے مرکز بن حاج القرآن سے اور ہمارے علامہ محترم عامر شہزاد صاحب سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی وہاں فیصلہ بات سے ان کی جو جامعہ ہے وہاں سے فارغ تحصیل ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس دیکھو نا جو میں کمیاں بتا رہا ہوں ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں اگر نہیں سکھاتے تو دین نہیں سکھاتے تو اس موقع کو قریمت جاننا چاہیے اپنے بچوں کو بھیجیں اس ادھارے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اچھے سے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ تک دین پہنچیں آپ کی نسلیں سمریں اور اگر آپ کی نسلیں سمر گئیں تو یہ بھی آپ کی بکشش کا ایک ذریعہ بن جائے گا اولاد والدین کے لئے صدقہ اجاریہ ہے اولاد جب تک نیک عمال کرتی رہتی ہے والدین کے دلاجات بلند ہوتے رہتی ہیں تو لہٰذا ایسے ادھاروں کو کامیاب کرنا اور ایسے ادھاروں سے مستفید ہونا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے تو اس قرآن کو سیکھنے کی طرف بھی متوجہ ہوں اور پھر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی طرف بھی متوجہ ہوں ہم عمل سے آری ہوتے چلے جا رہے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل ہے جو انسان کو جو کچھ بنا دیتا ہے یہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا یہی آپ کو جہنم میں لے گا تو میں بنیادی بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں نا کنسپٹ کتنے بدل گئے ہیں اب قرآن جس بات کو نیکی کہہ رہا ہے ہم نے اس کو دین ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہم کہتے ہیں بس نمازیں پڑھو ہر سال عمرے پہ چلے جاؤ نوافل پڑھو یہ سارے کام نیکیاں ہیں مگر یاد رکھیں یہ ساری عبادتیں قبول تب ہوتی ہیں جب پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق دیکھیں نا قرآن نے کھانا کھلانے پر کتنا زور دیا ہے میں نے جتنی آیات ابھی تک پڑھی آپ کو دلچسپ بات ایک بتاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں صحابہ کرام بیٹھیں کسی نے اجانے کے ایک سوال کیا پوچھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں بہترین اسلام کیا ہے دین کیا ہے بہترین اسلام کیا ہے قربان جائیں جو میرے آقا نے اس موقع پر جواب دیا فرمایا فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے اور جو ملے اسے سلام کیا جائے خاتم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو آقا نے ایک جملے کے اندر اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں حاجت بندوں کی حاجت پوری کے جائے اور اس میں بھی سب سے پہلے کھانے کی حاجت اگر پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہے بندہ ہی نہ بچا تو باقی دین اس کو کیا سکھا اور دوسرا اسلام کا نچوڑ دے دیا فرمایا خاتم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو جو ملے اسے سلام کرو سلام کا مطلب یہ رسمی سلام لینا نہیں ہے ہم نے چیزوں کو رسمے بنا لیا اور اس کی اصل روح کو بھول گیا یہ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی دو لوگ ملیں تو ملتے ہی سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کریں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا خالی بس ایک ڈائلاغ ہے یہ اسلام کی پہچان ہے اس کی ایک روح تھی کہ سب سے پہلے جیسے ہی ملاقات ہو تو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں جب ہم کہتے ہیں نا اسلام علیکم اس کا معنی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ بھی جواباً پلٹ کے کہتا ہے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَام میری سلامتی چاہنے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے یہ ہے دین کی اصل روح و جان اور یہی بات میری آقا فرمارے کہ جو ملے خاتم اسے جانتی ہو یا نہیں جانتی اسے سلام کرو کیا مطلب اس کی خیر چاہو اس کا بھلا چاہو اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے پلاننگ نہ کرو اپنا ملے یا غیر ملے مسلمان ملے یا کافر ملے میں تو بہتا ہوں جو ملی اس کے لیے سلامتی خیر جاہو بھلا جاہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے سلامتی تو چھوٹی چیز ہے فرمایا فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب چہانوں کے لیے سرہ پر رحمت بنا کر دیتا ہے آقا کی یہ سیرتِ طیبہ ہماری نظروں سے اوجل ہوتی جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے بہترین اسلام کو یہ ڈیفائن کیا بہترین اسلام یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاو اور جو ملے اسے سلام کرو خاتم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے تو سلامتی اصل روح ہے آپ اپنی عبادت کو دیکھیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد دین کا پہلا رکن کیا ہے نماز افضل ترین عبادت ہے ہماری دین کا پہلا ستون ہے آپ کبھی اسی عبادت پر غور کریں یہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے دائیں اور بائیں والوں کے لیے پہلے سلامتی کی دعا نہیں کر لیتے ہم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا ہماری نمازیں بھی بس ایسے ہے جیسے آٹومیٹک مشین ایک چلا دی ادھر اللہ اکبر کہا بٹن آن ہو گیا اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں خود بخود ہی سب کو چلتا ہے ہماری توجہ کوئی نہیں ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کبھی ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں یہ جو پانچ وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دی ہے باری تعالیٰ نے ایک ریمائنڈر رکھا ہے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اور ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے اگر میں کسی سے پوچھوں دیکھو نا ہمیشہ کی نماز میں دعای قنوط پڑھتے ہیں تو ایک تو ہے نا کہ آتی نہیں کسی کو وہ تو آپ لطیفے دیکھتے رہتے ہیں جب کینیڈیٹس منتخب ہوتے ہیں کسی سے پوچھیں تو دعای قنوط تو بڑی بات ہے سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہوتا مگر اگر کسی سے پوچھیں دعای قنوط کا معنی کیا ہے جو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے تو شاید بڑے بڑے بھی لائنوں میں لگ جائے تو وہ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے رکھی ہوئی اس کی اندر ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہر روز ہم سے یہ پریکٹس کروا رہا ہے اتنی بار ہم سے کہلوا رہا ہے تو کوئی تو حکمت ہے نا اس کے اندر ہمیں حکمت خاک سمجھ آئے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہا رہے ہیں تو اس کو ترجمہ کے ساتھ سمجھیں جب آپ پڑھیں تو پھر آپ کا دھیان ہو اور دیکھیں میں تو سادہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اپنے دائیں اور بائیں والوں کے لئے سلامتی کی دعا نہیں کرتے آپ دائیں طرف چہرہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہ جتنے میرے دائیں طرف ہیں سب پر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی ہو یہ ہے آپ کی نماز یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے یہ آقا کی سیرتیں دے یہ روح نکلتی چلی جا رہی ہے تو بھی عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بہترین اسلام کی بات کی تو پہلے نمبر پر آقا نے فرمایا کہ کھانا کھلا اور کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے اس پر میں آپ کو لطف کی بات بتاتا ہوں دیکھئے باری طالعہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو جن کر اپنی دوستی کے لیے ولایت کے لیے منتخب کر لیتا ہے جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں باری طالعہ نے اعلان کیا کہ بے شک جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں پھر وہ دنیا اور آخرت کے ہر خوف اور غم سے آزاد کر لیے جاؤں پھر انہیں کوئی پریشانی باقی دوست جو اس کے بن جائے اب آپ کو بتانا یہ جاتا ہوں کہ اللہ اپنا ولی کیسے بناتا ہے اللہ اپنا دوست کیسے بناتا ہے یاد رکھیں اللہ خالی تحجدیں پڑھنے والوں کو اپنا ولی نہیں بناتا ہے ہر سال جو عمرہ کرنے چلا جائے حج کرنا چلا جائے تو ہر حج کرنے والا عمرہ کرنے والا تحجد پڑھنے والا نماز پڑھنے والا اس کا ولی نہیں ہے تو ولی کون ہوتا ہے اولیاء یہ سب کچھ کرتے ہیں اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے یہ تو بنیاد ہے تو اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اوپر حمارت کیا ہوگی وہ جو ان بنیادوں کی اوپر حمارت قائم کرتے ہیں وہ آقا کی سیرت ہے تحجیبہ پر عمل کرنا آقا کی ان احکامات کو اپنا ولی کون ہے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں جو کچھ مجھے سمجھ آئی ہے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کسی بڑے آستانے پر چلے گئے شرط ایک ہے کہ وہ ہو اللہ کا سچا ولی آج کے دور کا جالی پیر نہ ہو اس نے خالی کاروبار اور بزنس نہ بنا رکھا اللہ کا سچا ولی ہے اب بغداد شریف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جا خاجہ اجمیر مہین و دین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں چلے جا حضرت خاجہ نظام و دین اولیاء کی بارگاہ میں دہلی شریف چلے جا حضور بابا فرید گنجے شکر کی بارگاہ میں پاک بطن شریف چلے جا چلو وہ دور ہو تو لاہور تو آنا جانا ہے نا حضور داتا صاحب کے قدموں میں چلے جا ان کی نگری میں جائیں ایک چیز ہر جگہ کامن ملے گی کہ صدیان بیٹ گئے یہ لوگ پردہ کر گئے مگر آج بھی چوبیس چوبیس گھنٹے وہاں لنگر جاری رہتا ہے بھوکے آتے ہیں پیٹ بھر کے کھا کے جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ان کے پردہ کر جانے کے بعد شروع ہوا لوگوں نے دیکھیں چڑھانا شروع کر دی نہیں اس کام کی بنیاد انہوں نے اپنی زندگی میں رکھی اللہ کا ولی وہ کبھی مخلوق سے لینے والا نہیں ہوتا وہ ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے ان کے دروازے ہر وقت مخلوق کے لیے کھلے رہتے ہیں جو بھوکا آتا ہے وہ ان کے در سے پیٹ بر کر کھا کے جاتا ہے تو جو یوں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے نا اللہ ایسے لوگوں کو جن کر اپنا ولی بنا لیتا ہے دوست بنا لیتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو آپ گیارویں شریف دلاتے ہیں دیکھو نا صدیان بیٹھ گئیں اور لوگ ان کے نام پر گیارویں پکا پکا کے کھلاتے چلے جائے ہیں آپ کبھی یہ راوی کے کنارے چلے جائے ہیں سادہ غریب لوگ ہیں بھینسیں رکھی ہوتی ہیں مگر جب گیارویں آتی ہے تو اس دن دودھ بیچتے نہیں ہیں وہ سارا ہی حضور غوث پاک کی گیارویں کے نام کر دیتے ہیں تو کیا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ماہ کی گیارہ تاریخ مقرر کر رکھی رات آگے بار بھی آ جاتی آقا کا میلاد بھی ہوتا لوگوں کو واضح و نصیحت بھی کرتے ستر ستر ہزار کے مجمع ہوتے لاکھوں کا اجتماع ہوتا اور ان کے لئے لنگر اعام ہوتا اس کام کی بنیاد انہوں نے خود اپنی زندگی میں رکھا ہم نے کبھی ان بزرگوں کی پڑی نہیں ہے ہسٹری اور تاریخ وہ ایسا نہیں تھا کہ خالی بس حجرہ نشین ہو کے رہتے تھے آپ غور کریں میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شان یہ تھی کہ اس دور کی اندر آج کے دور کی بات بھی نہیں کرنا کتابیں بری پڑی ہیں ستر ستر ہزار کے مجمع ہوتے جب آپ خداب فرماتے ہیں لاکھ لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں یہ کوئی سونڈ سسٹم نہیں ہوتا کیا کمال شان تھی بغیر سونڈ سسٹم کے بات کر دے اور جب خداب کر دے تو جیسے پہلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا ایسے لاکھ کے مجمع میں آخری شخص بھی آپ کی آواز سنگا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پچاس برس صرف دین سیکھنے پہ لگائے پچاس برس زندگی کے نوے برس آپ کی عمر ہوئی اور چالیس برس پھر آپ نے اس دین کی تبلیغ اور تیس برس صرف مسند پر بیٹھ کر جیسے یہ جامعہ بنی ہے نا حضور غوث پاک کی بھی ایک جامعہ تھی وہ کوئی چھوٹا تھا مدرسہ نہیں تھا اتنی بڑی جامعہ تھی کہ اس دور کے اندر ہر سال کم و بیش تین ہزار کے لگ بگ طلبہ فارغت تحصیل ہوتے دین کی سنت دیکھا اور حضور غوث پاک کا معمول تھا ہر روز تحجد کے وقت سے شروع کرتے اور شام کو بستر پر جانے سے پہلے پہلے تیرہ سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے آپ یہ معمول رہا آپ کا تیس برس تک معمول تو وہ آپ اجتماع کرتے لوگ دور دراز سے آتے ان کے لیے کھانے کا لنگر کا اجتماع کرتے جب آپ شروع کریں پھر اللہ دروازے بھی کھول دیتا پھر وسائل کی کوئی کمی نہیں رکھتا اور وہ ادا اللہ کو اتنی پیاری آئی کہ دیکھیں صدیان بیٹھ گئیں ہیں لوگ ان کے نام پر گیار میں پکا پکا کے کھلاتے ہی جلے جا رہے ہیں یہ عمل ہے جو اللہ کی محبت کے لائق بندے کو بنا دے میں نے بتایا کہ ولی کبھی لینے والا نہیں ہوتا ہمیشہ مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے میں ایک اور سادہ جملے میں آپ کو ولایت سمجھانا جاہوں ولایت کیا ہے تو بس سادہ سا فارمولہ یاد رکھیں کہ جہاں تین چیزیں جمع ہو جائیں بس سمجھیں وہ اللہ کا ولی ہے کتنی چیزیں تین سب سے پہلے نمبر پر تمہ نہ ہو دل ہیرس اور لالج سے خالی ہو دوسری بات پھر منہ نہ ہو اگر کوئی محبت سے پیار سے لے کے آ جائے تو وہ قبول کر لی منہ نہیں کرتے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے پہلی بات بتائی تمہ نہ ہو دوسری بات منہ نہ ہو تو اگر جالی لوگ بھی لیتے ہی ہیں اور اصلی ولی نے بھی لینا ہی ہے تو فرق کیسے ہوگا فرق تیسری بات کر دیں پہلی بات میں نے کیا بتائی تمہ نہ ہو دوسری بات منہ نہ ہو اور تیسری بات پھر جمع نہ ہو ایک ہاتھ سے اگر اللہ کا ولی لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے اللہ کی غریب مخلوق میں بند دیتا ہے یہ ولایت ہے یہی آقا کی زیرت اور سنت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیرس اور تمہ کی تو وہاں گون جائے ہی کوئی نہیں ہو سکتی جو خود خزانوں کے مالک ہو مگر لوگ نوے نوے ہزار درہم لے کے آتے میرے آقا قبول کر لیتا ہے مگر قبول کر کے پھر اس وقت تک اٹھ کے نہیں جاتے تھے جب تک سارا غریبوں میں بانٹ نہیں دیا تھا یہ دین ہے یہ آقا کی زیرت تیبہ ہے جو آج ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں جس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے جتنا کہ میلاد ہم کرتے ہیں نا یہ میلاد ادھورہ ہے یہ پورا نہیں ہے میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں جشن بھی بنائیں گلیاں اور بازار بھی سجائیں مٹھائیاں بھی بانٹیں مگر اس ولادت با سعادت کے نتیجے میں جو آقا دین لے کر آئے سیرت تیبہ لے کر آئے پھر اس سیرت تیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سوارے اور اپنی آخرت بھی سوارے پھر میلاد پورا ہوتا ہے ادھر وائز میلاد ادھورہ ہے منحاج القرآن یہ پورا سبق امت تک پہنچانا جا رہا ہے آخر یہ ایک آیت کریمہ آپ کو اور سناتا ہوں تاکہ اس مضمون کی مزید تائید ہو جائے اور باری طالعہ نے کتنی بڑی بات کی ہے بڑی توجہ طلب اور ایمان افروز بات ہے سورہ روم قرآن پاک کا تیسوں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے اٹھ دیس خاص آیت ہے کبھی اس کو رات کے پچھلے پہر خلوت میں بیٹھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ باری طالعہ نے کیا بات باری طالعہ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فَعَاتِزَ الْقُرْبَا حَقَّهُ وَلْمِسْكِين وَبْنَسْبِ تین کام کرنے کا حکم دیا ہے اور پہلے نمبر پر فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو فَعَاتِزَ الْقُرْبَا حَقَّهُ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو پھر آگے فرمایا وَلْمِسْكِين اور مسکین کا حق ادا کرو وَبْنَسْسَبِيل اور مُسَافِر یعنی مہمان کا حق ادا کرو کتنی کیٹیگریز بتائی ہیں تین قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو حاجت مند کی حاجت بوری کرو مسافر اور مہمان کی عزت یہ تین کام بتا کے آگے فرمایا ذالی کا خیر فرمایا یہ تین کام بڑے خیر کے اور ایک سو سنتیس والو ذرا سوچو ان کاموں میں کتنی خیر ہوگی جن کاموں کو وہ خدا ہو کر خیر کے کام کہہ رہا ہے کوئی آپ نہیں کہہ رہے یا میں نہیں کہہ رہا ہے مہلا کن کے لیے خیر کے کام ہیں اب اگلے جملے مند کی تختیوں پر لکھنے ہیں فرمایا ذالی کا خیر لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تین لفظ ہیں ان تینوں کو اپنے مند میں اتارنے کی جگہ ہے دیکھئے وَجْهُن اس کا معنی ہوتا ہے چہرہ کیا معنی ہے جب آپ نے کہا وَجْهُ اللَّهِ تو کیا معنی بنا اللہ کا چہرہ اور تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے يُرِيدُونَ وہ ارادے سے نکلا ہے فرمایا يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فرمایا وہ جو ارادہ کرتے ہیں تمنا رکھتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ کبھی وہ سوہانہ لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک عطا کر دے فرمایا جو میرے حسن کو تکنا چاہتے ہیں میرے مکڑے کا دیدار چاہتے ہیں میری ملاقات اور ویسال چاہتے ہیں تو فرمایا یاد رکھو میں اپنی دیدار کی جھلک ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا ہے یہ ہے دین جان کر دیکھیں تو ہماری زندگی اسی میں بیٹھ جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کیسے کرنا ہے تو خالی میراد کا جلسہ ہی تو کام نہیں کرے گا جو اور بھی چیزیں جاننے والی ہیں پھر آپ سوچیں اتنی بڑی بات ہے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا دیتا ہوں اگر خدا ہی اپنے حسن کے پردے اٹھا کر سامنے آ جائے تو اس سے آگے کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے بندہ اور کہاں جانا جاتا ہے مگر اس کا راز وہ بتا رہا ہے کہ آؤ پہلے میرے بندوں کے حقوق آدا کرو پھر دیکھو میں اپنی کتنی قربتیں تمہیں آدا کرتا ہوں یہ دین ہے جو آقا لے کر آئے تو میں صرف آپ کو درد دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم آقا کا میلاد بنائیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ جو میں کہتا ہوں ایمان ہے یہ ایسے میں نے جملہ نہیں بولا میلاد کیا ہے در حقیقت کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ وہ جو محبت اور عشق کی شکل میں ایمان ہمارے سینوں میں موجود ہے یہ میلاد در حقیقت اس محبت اور عشق کا ایک اظہار ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل میں آقا کی محبت موجود ہے اور جب تک ایمان والے ہیں کمری والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا مگر ضرورت یہ ہے کہ اس ایمان سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ حقیقی کامیابی اس خوش نصیب کو ملے گی جہاں ایمان اور عمل دونوں جمع ہو جائے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے جہاں کامیابی کی باتیں دو ہی چیزیں ہیں فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وطیرہ اور شیار بنا لیا فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے عجر وہ ہے جو عجر کبھی ختم ہونے والا ہے سورہ تین میں باری تعالی نے چار قسمیں کھا کر یہی بات دی استثناء کیا مگر چیزیں دو ہی ہیں کامیابی کے لیے ایمان اور عمال صالحہ ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور عدب میں فنا ہونے کا نام ہے اور عمال صالحہ اسی نبی مکرم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے یہ دونوں ملیں تو تب نور و نالا نور بنتا ہے اور انسان کو حقیقی کامیابی کو یسر آنے اور اگر دونوں میں سے ایک بھی کم ہو اگر ایمان نہیں ہے عمال کے پہاڑ ہو تو یاد رکھیں ایمان کے بغیر وہ عمال کی مردہ لاشیں ہیں جن کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول آپ جس جگہ بھی پڑھیں گے ایمان اور عمال صالحہ دونوں کی بات ہوگی مگر ایک حیرت کی بات ہے کہ ہر جگہ باری طالعہ نے ایمان کو پہلے رکھا عمال صالحہ کو بات نہیں رکھا جس کا بطلب کہ عمال کی قبولیت کا سارے کا سارا دار و مدار انسان کے ایمان پر ہے اگر ایمان ہے تو آپ کے نیک عمال بھی قبول ہیں ان پر عجر بھی ملے گا اور اگر ایمان نہیں ہے اور میں نے بتایا ایمان کیا ہے ایمان آقا کی محبت عشق اور عدب کا نام ہے اگر سینہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عشق سے عدب سے خالی ہے نا تو زندگی بر بھی ان کی صیرت کو اپناتے رہو فائدہ کوئی نہیں دے گی عمال کے پہاڑ بنتے جائیں قیامت والے دن حکم ہوگا فرشتو جس طرح یہ مردہ لاشوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈال دیتے تھے نا آج یہ عمال کی مردہ لاشیں لے کر آئے ہیں ان کو ان کے عمال سمیت اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دیتا تھا وہ عمال کوئی قابل قبول دے گی اور خالی ایمان ہو ایمان بالآخر آپ کو جنت میں لے جائے گا کامیاب ہو جائیں گے اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا مگر جملہ بڑا خاص کہہ رہا ہوں دیکھیں نا آپ نے یہ سن رکھا ہوگا اب میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاتا وقت زیادہ ہو جائے گا قیامت کا دن ہوگا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گے چار سجدے ہوں گے اور ہر بار سجدے سے پیار برے انداز سے باری تعالیٰ اٹھا کر اپنے محبوب سے پوچھیں گے محبوب کیا چاہتا ہے آقا ایک ہی بات کریں گے مولا کچھ جہنم کی آگ میں چلے گئے ہیں چاہتا ہوں جنت میں چلے گئے تو باری تعالیٰ پہلے فرمائیں گے اچھا محبوب جاؤ جن کے دلوں میں اس حد تک کی ایمان ہے ان کو نکال کے جنت میں بے جاؤ پھر دوسرا سجدہ ہوگا تیسرا ہوگا تیسرے تک یہاں تک بھی کہہ دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے بڑی قابل توجہ بات ہے آخری لمحات میں یہ میرے ذہن میں آئی لیکن موضوع کو سمجھنے میں بڑا فائدہ دے بات کیا ہو رہی ہے ایمان فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان یا اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس حد تک بھی ہے حکم ہوگا محبوب جا ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کر جنت میں دے حتیٰ کہ چوتھا سجدہ ہوگا باری طالع پھر پیار سے پوچھیں گے محبوب اب کیا چاہتا ہے میں نے تو بڑی کھلی چھوٹی دے دی آقا پھر عرض کریں گے مولا بڑی کھلی چھوٹی دی مگر یہ بھی تو ایک حد تھی کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں جائے تو باری طالع اپنی عظمت کی کبریائی کی جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا جس نے زندگی میں ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا من کالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ محبوب جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا جا تیری خاطروں سے بھی جنت میں دیجئے جس کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے اور میں بتا چکا ہوں ایمان کیا ہے ایمان آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے بارگاہ مصطفیٰ کی عدب کا نام ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی آقا کی محبت اور عدب ہے نا تو یہ ایمان بالآخر بندے کو جنت میں لی جائے گا ذریعہ بنے گا مگر اب خاص بات کہہ رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں ہم جب اتنی بات سنتے ہیں نا کہ بل آخر آقا کی شبات ہوگی جنت میں چلے جائیں گے ہم لارے لگا دیتا بیڑا پار ہو گیا بیڑا تو پار ہو گیا جنت میں چلے گئے مگر کبھی آپ نے سوچا کہ جنت میں تو گئے مگر گئے کہاں سے نکل گئے جی کہاں سے نکالے گئے جہنم سے تو آقا کی محبت آپ کو جنت میں تو لے گئی لیکن کبھی سوچا کہ جہنم میں گئے کیوں جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور بدعمالیاں کیا تھی جو آقا کی صیرت طیبہ کو نظر انداز دیا ان کے نقشے قدم پر نہیں چلے اپنی زندگی کو سوارا نہیں نمازیں نہیں پڑی روزے نہیں رکھے حج عمرہ نہیں کیا والدین کی بھی عدوی کی پڑوسیوں کا حق مارا رشتہ داروں کو تنگ کیا جھوٹ بولا فراڈ کیا یہ جو غلط کام کرتے رہے یہ سبب بن گئے جہنم میں جانے کا آقا کی محبت بل آخر کام آئی جہنم سے آقا نے نکالا جنت میں لے گا جنت میں تو چلے گئے مگر گئے وایا جہنم تو کوئی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جی شاید بعض علاقوں کے لوگ بڑے تگڑے ہوتی ہیں نا وہ کہیں کوئی نہیں کچھ دیر تو تاک ہی جائیں گے نا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں جانے ہوتی ہے اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے اور باروں بار بائی پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا سیدھا جنت میں چلے جائے تو سیدھا جنت میں وہ خوش نصیب جائے گا جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت عشق اور عدب ہوگا اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرہ ہوگا دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر حقیقی کامیابی ہوگا اگر پورا دونوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جنت میں تو چلے جائیں گے خدا کی قسم کسی کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل دیں گے اگر سوچو نا آقا جب پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے تو بندے کا حال کیا ہوگا اس وقت آقا کو کیا چہرہ دکھائے گا کیا میں دکھائے گا یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر میلاد پورا منانا چاہتے ہیں تو آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں جشن بھی منائیں مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا دین لے کے آئے سیرتِ طیبہ لے کے آئے ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈنگ سکھانے کے لئے آئے اسے سمجھ کر اس کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سوارے ہیں اور اپنی آخرت بھی سوارے ہیں یہ دین کا پیغام ہے جو آج کے دور میں منحاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القاضری نگر نگر گلی کلی سینہ سینہ یہ پیغام پہنچا ہے اگر آپ نے ملاد کی رات کا بھی خطاب سنا ہو تو آقا کی سیرتِ طیبہ کی طرف آپ نے متوجہ اور آقا کی سیرت کہ وہ پہلو اور رخ بتائے جب بھی آپ کی ملادت نہیں ہوئی تھی ابھی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ بھی آپ کی ایک سیرت اس پہلو کو نظرانداز میں کیسے حضور یہی قرآن کا پیغام ہے یہی رسول کا فرمان ہے اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القاضری اور منحاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگو آؤ اپنے دلوں میں کملی والے آقا کی محبت عشق اور عدب کے چراغ روشن کرو اور اپنے آمال کو سیرتِ طیبہ کے رنگ میں رنگ ہو اگر یہ دونوں نسبتیں قائم ہو گئیں تو بس دنیا میں بھی آپ کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چونے مگر اس مقصد کے لیے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ ایک ایک قدم اٹھائیں اللہ سو سو کی برکتیں ڈالتا چلا جائیں اور جب بندہ اس طرح پہ چل پڑتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی طالب علم کی علم کے حضول کے راستے میں آخری وقت آ گیا تو فرمایا اللہ اسے شہادت قدر جاتا کرتے ہیں آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی اللہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لہت تک ہمارا کام ہے قدم اٹھانا آگے دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے اور اگر ہم نے بالکل ہی دروازے بند کر دیئے قدم اٹھانا ہی نہیں ہے تو کرم کہاں سے ہونا بسم اللہ کریں آغاز کریں پھر دیکھیں برکتیں برکتیں ہوتی چلیتا ہیں اس مقصد کے لیے ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا شاگرد ہوں جو کچھ میں حق سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا اس صدی کے اندر اگر قرآن کا شاہکار ترجمہ کوئی ہے تو وہ وقت کے مجدد حضور شیخ علیہ السلام کا لکھا ہوا ترجمہ عرفان القرآن ہے آپ کبھی دس ترجمے رکھیں کمپیریٹیو سٹڈی کریں پھر آپ کو سمجھ آئے کہ عرفان القرآن کا مقام کیا ہے اس ترجمے کو پڑھیں بلے سے دو آیتیں پڑھیں سمجھ کے پڑھیں کہ یہاں قرآن کہتا کیا ہے پھر اس سے بھی آسان حضور شیخ علیہ السلام کے خطابات کو سننے کا معمول ہوں ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ لوگوں نے کیا سننے جب ڈریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنیں گے تو مزہی کچھ اور ہوگا اور ان کو سننا کوئی مشکل نہیں رہا ہر شخص کے موبائل ٹیلی فون میں ان کے ہزار ہاں خطابات موجود ہیں ہم فضول بہودہ چیزیں دیکھ کر بھی وقت برباد کرتے ہیں آپ جسٹ یوٹیوب سرچ انجن پہ جائیں لکھیں ڈاکٹر تاہر القادری ان کے ہزاروں خطابات آپ کے ساتھ کوئی بندہ آج سے روز ان کا ایک خطاب سننا شروع کرے تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے اس مردے کلندر کے خطابات ختم نہیں ہوں گے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے جس پر ان کی گفت بھی آپ سنیں پھر دیکھیں برکتیں ہو جائیں گی رات کو سوتے وقت بستر پہ دس پندرہ منٹی روز سننے کا معمول بنا لیں دیکھیں نا سمجھانے سے سمجھ آتی ہے بندے کو جب آپ اتنی بڑی ہزتی کو سنیں گے انشاءاللہ آپ کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے تو آپ بس قدم بڑھائیں تھوڑا جڑیں پھر دیکھیں اللہ دروازے کھول دے گا میں بارے دیگر آج کی اس شاندار محفل کے انعقاد پر منتظمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسے سمجھ کر اس پر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی محبت کے چراغ سینوں میں روشن کر کے ان کی سیرت تیبہ پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سوارنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا